کرنے دیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا جی محترمہ اندلیب عباس صاحبہ شکریہ سپیکر صاحب ایک تو سب سے پہلے میں وان کا شکریہ دا کروں گی آج بہت ہی سہر حاصل گفتگو ہوئی اور جتنی سجیشنز اس طرف سے آئیں اس طرف سے آئیں میرا خیال ہے بہت ہی قابل عمل اور یوسفل تھی تو ہمارے ہاں جتنے بھی تجربہکار لوگ تھے اور جو نئے لوگ بھی ہیں انہوں نے ملکے ایک جامعہ فریم ورک ضرور دیا ہے جس پہ کل ضرور اس پہ بات ہوگی میں ذرا تھوڑا سا اس کو دو پہلو میں جو واقعہ ہوا ہے اس کا دو پہلو ہے ایک تو ہے جی جو جنگ کا پہلو ہے اور جو وحشت کا پہلو ہے اور دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے وہ سائیکولوجیکل پہلو ہے اس وقت جو کیفیت ہے ملک کے اندر وہ ایک سائیکولوجیکل ٹینشن اور پریشر کی ہے اور جو ہم نے مودی کو دیکھا ہے پچھلے تین مہینے میں وہ ہم نے اس میں فنیٹسزم دیکھا ہے اس میں جنون جنگی جنون دیکھا ہے اب وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہم اس کے جنگی جنون کے اندر ہم بھی اس جنون میں اس کو رسپانس دیں اسی جذبات کے روح میں بیٹھ کے ٹٹ فر ٹیٹ کریں اور دل بھی کرتا ہے یہاں جتنی بھی تقریریں ہوئیں سب نے کہا اور میں سب سے گریہ کرتی ہوں کہ اگر انہوں نے ہم پہ کوئی وار کیا ہے تو ہمارے وار ان سے بہت زیادہ مضبوط ہونے چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ساری جو سائکولوجیکل وار فیر ہے یہ اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں دنیا آج کل بہت آگے چلی گئی ہے ایک ہارٹ پار ہوتی ہے ایک سوفٹ پار ہوتی ہے ہارٹ پار جو ہوتی ہے وہ ملٹری پار ہوتی ہے جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے جو سوفٹ پار ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ذہنی طور پہ آپ مفلوج کر دیں تو میں آج کہوں گی کہ پاکستان کے پاس بہت اچھا موقع ہے وہ کہتے ہیں ایڈورسٹی فرم ایڈورسٹی کمز اپرچونٹی مشکلات سے مواقع نکلتے ہیں آج مشکلات ہیں تو موقع بھی ہے کیونکہ ساری دنیا کے سامنے موڈی کا چہرہ نمائع ہو گیا ہم تھوڑا سا پسپیکٹیو دیکھیں پسپیکٹیو دیکھیں کہ ہم پوزیشن آف سٹرینٹ سے ہیں کبھی بھی پہلے ہماری انٹرنیشنلی اتنی سٹرونگ پوزیشن نہیں تھی کیونکہ ہمیشہ موڈی اور بھارت کہتا تھا کہ ہم ہیں ٹیررسٹ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہیں اور دنیا سے کیا مراد ہے تین امپورٹنٹ پاورز یو ایس اے جو کہ ویسٹ کی سب سے بڑی پاور ہے سعودی ایرابیا جو میڈلی اس میں پاور ہے اور سعودی اسٹ ایشیا میں چائنا تینوں کے تینوں بھارت کے ساتھ نہیں ہیں آپ کی خیال میں موڈی نے یہ کیوں کیا ہے اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ گیا کشمیر اور کشمیر میں اس نے پہاڑوں پہ اور پانی پہ ویف کیا ایک بندہ اس کو ملنے نہیں آیا دوسرا آئی سی جے پہ انہوں نے کلبوشن کا مقدمہ لوس کر دیا اور تیسرا انہوں نے تین الیکشنز لوس کی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں پسپیکٹیو دیکھ کے ایک بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ کرنا چاہیے اس وقت وہ آئی سو لیٹر میں آپ کو اس کا ایگزامپل بتاتی ہوں کہ ہم سکسیسفل کیوں ہیں انہوں نے اپنے جنگی جنور میں بہت چھوٹی عرکت کی ہے ہمارے دو رسلس جا رہے تھے انڈیا بیچ کھیلنے ان کو ویزا ریفیوز کر دیا انٹرنیشنل اولمپک اسوسییشن نے انڈیا کو بین کر دیا فرم ہیونگ اینی ایوینٹس اوبر دیر اور انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کو آئیسولیٹ کرو یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے ایک اور وہ کرنے والے ہیں میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ آئی سی سی میں وہ کہنے والے ہیں کہ پاکستان سے ہم نے میچ نہیں کھیلنا ورلڈ کپ میں انجون اور آئی سی سی سے بھی ان کو موکی پڑے گی تو جب انسان پاگل ہو جاتا ہے جیسے موڈی پاگل ہو گیا تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی بندہ پاگل ہے وہ آپ کو پاگل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو جواب میں پاگل نہیں ہونا چاہیے the best way to make a man mad who is mad is by not becoming mad اگر آپ ایک measured response دیں گے تو موڈی کی پاگلپن isolate ہوتی جائے گی نمائیں ہوتا جائے گا اگر آپ بھی اس پاگلپن میں indulge کریں گے اور ہم بھی اس کو وہی کریں گے تو پھر ساری دنیا کہے گی کہ جی آپس میں ان کو کرنے دو ہمارا اب تک پچھلے چار چھ مہینے سے بہت measured response ہے کیسے ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل ان کو پہلی دفعہ کہہ رہی ہے کہ جی ہومن رائٹس کی وائلیشن ہے کشمیر میں یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے ریپورٹ میں کہ برہان وانی کی ڈیتھ کے بعد it is an indigenous indigenous movement اور یہ جو برہان وانی پوسٹ ایونٹس ہیں کشمیر کو ساری دنیا نے مانا ہے کہ کشمیر اور پیلسٹین اور باقی یومن رائٹس جو ہیں وہ ایک کیل پہ ہیں تیسری یورپین پارلیمنٹ نے اس کو ڈسکس ہی ہے اور اس کو کنڈیم کی ہے تو ہمارے تین محاذ ہیں one is military جس پہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ایک فوج جس نے سب سے زیادہ war on terror پہ دنیا میں کسی war on terror پہ اتنا کامیاب آپریشن نہیں ہوگا جتنا رد الفساد تھا تو بھارت کو بھی پتا ہے اور ہم سنا بھی دیں گے اس پورے پارلیمنٹ سے سنا دیں گے کہ اگر آپ نے اور کوئی اگریشن کیا تو پھر رد الفساد نہیں رد البھارت ہوگا سو یہ بات تو military ہوگئی دوسری ہمیں یہ جو ہمارے forces ہیں جس پہ ہم کر بھی رہے ہیں ہمیں ایک پیغام دینا چاہیے کہ ہم peace loving nation ہیں ہم war نہیں چاہتے ہمارا یہ پیغام ہے اور ہمیں اس پہ continue کرنا چاہیے ہمیں ان کو دکھانا چاہیے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے دو ہزار مسلمانوں کو زندہ جلایا جس کو امریکہ نے ویزا نہیں دیا جب تک کہ وہ پرائم نسٹر نہیں بن گیا یہ وہ دہشت گرد ہے جو کہ سی آئی اے کی لسٹوں میں آتا رہا ہے یہاں یہاں ہے یہاں ہمیں دو ہزاری ہے اور تیسرا جو میں نے کہا سائیکولوجیکل وارفیر ہمیں بڑے کی دانشمندانہ طریقے سے بڑے کی سوچ سمجھ کے ان کو تھرو انٹرنیشنل ڈپلومسی جو ہماری ہے جس میں پبلک ڈپلومسی آتی ہے جس میں انٹیلیکچول ڈپلومسی آتی ہے ان کے تھنک ٹینکس کے ذریعے جیسے ہماری ہونروربل میمبر نے کہا تین آرٹیکلز آئے ہیں جو کبھی پہلے نہیں آئے واشنگٹن پوسٹ میں اور سب نے مانا ہے کہ یہ جو پولواما واقعہ ہے یہ انٹرنل ہے اس لیے میری درخواست ہوگی میرا پوائنٹ او ڈو یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے دانشمندانہ اس وقت وہ لگ رہے ہیں دہشت گرد اور ہم لگ رہے ہیں جیسے ہم بہت پیس فول ہیں اور ہیں ہمیں یہ سٹانس لے کے ہماری فوج مضبوط ہے ہماری پارلیمنٹ مضبوط ہے ہماری عوام مضبوط ہے we are not in a position of weakness we are in a position of strength اور انشاءاللہ آپ دیکھنا in the next one month انڈیا بھارت جو ہے politically, militarily and diplomatically isolate ہوگا اور رد البھارت کا آگاز ہو جائے گا thank you جی جناب محترمہ شایدہ اختر علی صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم first of all I would like to thank you Mr. Speaker for giving me this opportunity on this sensitive issue I would like to strongly condemn the surgical strike on LOC and secondly I would like to quote the wording of Kaidiyazam Mohamadili Janna about the Pakistan Air Force that there is second to none اور Mr. Speaker یہ ثابت کر دیا ہماری افواج نے جو کل کس طرح حملہ کیا گیا تھا رات کے اندیرے میں تو ہماری پاکستانی فورس نے ان کا موتوڑ جواب دیا اور باغنے پہ مجبور کر دیا یہ وہی فوج ہے جس کا slogan ہے کہ ہم سوتے رہے اور وہ مقابلہ کرتے رہے جنابی سپیکر ہماری ملک کی ساورینیٹی اور انٹیگریٹی پہ کوئی کمپرمائز نہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آج جس طرح اسی ایوان نے یک زبان ہو کے ملک کی سالمیت کی سنسٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے پہ جو تنس کے نشتر برسار ایک بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پاکستان کا پیغام جائے گا اور ہمیں سوچ اور اکل سے کرنا ہوگا ہم ایک نیوکلئی پاور ہیں ہمیں کسی بھی ان کے اس ٹرپ میں نہیں آنا چاہیے ہمیں ایک بہت ہی مچور قوم کا مچور نیشن کا ایک ثبوت دینا ہوگا بہت شکریہ جناب آغا حسن بلوچ صاحب جناب آغا حسن بلوچ صاحب